ہیلو ایبریوان اسلام علیکم تو آج میں آپ سبھی کے لیے بہت ہی انٹریسٹنگ سی ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں میں نے بنایا ہے راگی کا روٹی یعنی کی فنگر میلٹس جسے آپ راگی کا آٹا کہتے ہیں جو کی کیلشیم میں بھرپور ہوتا ہے یہ گلوٹن فری بھی ہوتا ہے اس میں فائبر کی کوئنٹیٹی بہت سادہ ہوتی ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کی آپ کے ہیلتھ کے لیے بہت ہی بینیفیشیل ہے اس میں بون ہیلتھ سٹرونگ تیت آپ سب کچھ پا سکتے ہیں اس آٹے سے تو آپ اس سے بہت ساری ریسپیز بنا سکتے ہیں تو آج میں نے اسی آٹے کی روٹی بنائی ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے راگی کا آٹا ایک کپ اور پانی جو لیا ہے وہ بھی ایک کپ ہے لیکن میں نے ہاف کپ والے میزرنگ کپ میں لیا ہے تو اس سے میں دو کپ لوں گی پانی کا یہ ایک ٹیبل سپون میں نے ریفائن ویل لیا ہے اور نمک میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون تو چلیے اسے بناتے ہیں کس طرح سے ہمیں آٹا گوتھنا ہے کہ راگی کا آٹا جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ روٹی بن کر تیار ہو تو سب سے پہلے میں نے کڑھائی رکھ دی ہے اس میں میں ایک کپ پانی ڈالوں گی اس میں جائے گا تیل ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹی سپون نمک ڈال کر اسے اچھے سے ہم بوائل کر لیں گے پانی جب اچھے سے بوائل ہو جائے تو فلیم کو میں نے بند کر دیا ہے اور اب اس کے اندر ایک کپ ہم ڈال دیں گے راگی کا آٹا اور پھر اسے ہم مکس کریں گے یہاں پر فلیم بلکل بند ہے فرینڈس بس گرم ہوا ہے پانی یعنی بوائلنگ پوائنٹ پہ جب پانی آ جائے گا پھر ہم نے اس آٹے کو ڈالنا ہے اور پھر اسے اچھے سے ہم نے پانی کے ساتھ مکس کر لینا ہے یہاں پر بہت ہی اچھے سے آپ آٹے کو مکس کیجئے گا تاکہ سارا آٹا جو ہے وہ پانی کو ایبزورپ کر لے تو یہ دیکھئے یہاں پر میں سارے آٹے کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اسے تھوڑی دیر کیلئے یہاں پر مکس کریں گے اور پھر اسے ہم نے ہاتھ سے گوتنا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر ہمارا مل چکا ہے اور اب میں اسے بڑے سے برطن میں پلٹ دے رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے یہاں پر یہ بہت ہی زیادہ گرم ہے فرنڈز تو اسے تھوڑی دیر کیلئے آپ پنکھے میں چھوڑ دیں تو یہ ہلکا تھنڈا ہو جائے گا ہلکا ہی تھنڈا کرنا ہے جتنا کی ہمارا ہاتھ جو ہے وہ بیئربل ہو جس سے ہم سہن کر سکے گرم کو اور اس سے ہم نے آٹے کو اچھے سے گوتنا ہے خوب سارا اچھے سے مسلنا ہے اس میں کوئی بھی پانی اب اوپر سے نہیں دالنا ہے ہمیں بس اسے اچھے سے اپنے ہاتھوں سے مسلنا ہے جتنا زیادہ ہم اسے مسلیں گے اتنی ہی سافٹ روٹی ہماری بن کر تیار ہوگی راگی کے آٹے سے آپ بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں فرنڈز راگی کا ہلوہ بنا سکتے ہیں جس طرح سے آپ آٹے کا ہلوہ بناتے ہیں نا یہوں کے آٹے کا ہلوہ اسی طرح سے آپ راگی کے آٹے کا بھی ہلوہ بنا سکتے ہیں بہت ہی بینیفیشیل فلور یعنی کی بہت ہی زیادہ بینیفیٹ بونز کو ہیلتھ کو دینے والا آٹا ہے تو آپ اسے اپنے ڈائٹ میں ضرور شامل کیجئے تو یہ دیکھیں یہاں پر آٹا میرا گدھ چکا ہے تو اب اس میں میں تھوڑی سی اوائل لگا کر اسے ڈھک کر رکھ دے رہی ہوں پندرہ بیس منٹ تک ہم نے اسے ریسٹ دینا ہے تو پندرہ بیس منٹ یہاں پر ہو چکے تھے میں نے پھر سے اسے کھول لیا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اچھے سے ہم اسے مسل لیں گے جتنا اچھا ہم مسلیں گے اتنی ہی سوفٹ بروٹی ہماری بن کر تیار ہوگی تو یہ دیکھیں یہاں پر آٹا ہمارا اچھے سے مل گیا ہے اور اب ہم اس کے لوئی بنائیں گے تو یہ میں نے آٹے کا لوئی بنا لیا ہے آپ دو تین جتنا بنا نہ ہو لوئی بنا کر رکھ لیں پھر ہم بروٹیاں بیلتے جائیں گے اور سیکتے بھی جائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا لوئی بن چکا ہے اور اب ہم اسے بیل لیتے ہیں بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اسے بیلنا ہے راگی کا ہی آٹے سے میں اسے ڈسٹ کر رہی ہوں اور اسے بیلتے جائیں گے یہ آرام سے ہمارا روٹی جو ہے وہ بن کر تیار ہو جاتا ہے اگر آپ اسے تھنڈے پانی سے گوتیں گے نا فرینڈز تو یہ اتنی سوفٹلی نہیں بلانے والا ہے وہ بہت ہی زیادہ فٹ جاتا ہے روٹی تو بلتا ہی نہیں ہے اس لیے اسے اس طرح سے آپ کو کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ روٹی آسانی سے بن سکے تو یہ دیکھئے ہم نے اسے تبے پر ڈال دیا ہے اور روٹی ہماری بن رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ہیلڈی ہمارا یہ آٹا ہے تو اسے آپ ضرور سے اپنے ڈائیٹ میں شامل کیجئے اور اس طرح سے آپ اسے روٹی بنا کر کسی بھی سبزی کے ساتھ کھائیے گا یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر میں نے بہت ساری روٹیاں بنا لی ہیں اور اب میں آپ کو اسے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا زیادہ سوفٹ بن کر تیار ہوا ہے تو یہ دیکھئے ہاتھ میں ڈالنے ہی اسے یہ آپ کو دیکھ رہا ہوا کہ بلکل سوفٹ سی روٹی بن کر ہمارے تیار ہو گئی ہیں بچوں کو یہ ضرور سے کھلائیے ان کے ہیلتھ کے لیے سٹرانگ بونز کے لیے سٹرانگ تیت کے لیے کیونکہ اس میں کیلشیم ہوتی ہے بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو آپ اسے اپنے ڈائیٹ میں اور بچوں کی ڈائیٹ میں ضرور سے شامل کیجئے تو آپ کو میری ریسپی کیسی لگی مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا اوکے بائی